دوستو میں ہوں ملک فریدی اور آپ دیکھ رہے ہیں خبر ایکسٹس نیوز ملک فریویر لگ کی شروعات ہو چکی ہے اور شروع سے ہی خوب سنگیاں بٹھو رہی ہے اس پریمیر لگ میں کئی بارتی کھلاڑی نکھر کے سامنے آ رہے ہیں چھوٹے شہروں اور غریب گھروں کی لڑکیوں نے تو خوب کمال کر دکھایا ہے ایسے ہی ایک لڑکی کی سنگلش بری کہانی آپ کو بتاتے ہیں جو ایشیا کی سب سے بڑی جھکی بستی دھاراوی سے نکل کر اس میدان تک کیسے پہنچیں اس ریپورٹ میں آپ کو دکھاتے ہیں بیٹیو کو دیکھ کر تعلیہ بجاتے ہوئے پریوار کی لیشن کسی سپنے سے کم نہیں ایک کس سال کی ان کی بچی سمرن شیخ مہیرہ پریمیر لیگ میں یو پی آوریئرز میں میڈل آرڈر کی بل لباز ہے گنیا کی سب سے بڑی جھکی بستیوں میں سے ایک دھاراوی کی رہنے والی سمرن اپنی سنگرش کے بدولت یو بی آوریئرز کی ٹیم کا نیامیت حصہ بننے میں سفر گئی پیشے سے الیکٹریشن ان کے پیتا سمرن کو خوب ڈاٹھتے تھے پڑوسی تانے مارتے تھے لیکن اب بیٹی کو میدان میں بلہ چلاتے دیکھ کر سینہ چوڑا ہوتا ہے اور پڑوسی گلے میں میجے بیٹی جب دس سال کی تھی تو اس کو یہ سوق سا کرکٹ کھلنے کا اور ہم لوگ جو ہے اس کو ہمیشہ ڈاٹھتے تھے کہ بیٹا پڑھائی پہ دھیان دو کرکٹ مت پھلو لیکن اس کو گوڑ گفٹ ہے کہ اس کو اندر سے ہو تھا کہ میں کرکٹر بنوں اور لیڈیس لوگ کے میچ کے اتنا وہ نہیں تھا اتنا پروپلیٹ مسور نہیں تھے لوگ اتنا لوگ دیکھتے نہیں تھے اس کے لئے بھی ہم نے بھی کبھی دھیان نہیں دیا کہ یہ لیڈیس کرکٹ بھی ہوتا ہے لوگ گھر سے باہر نکلتے نہیں تھے پھر جب میری بیٹی جب اتنا آگے بڑھنے لگی تو اس کا ساتھ دینے کے لئے وہ اکیلی بھی تھی چھوٹی بھی تھی کوئی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا جو ان لوگ بولے تمہارا سیلیکشن ہو چکا تو یہ بولتی یہ ہوتا کیا میں کو وہ ڈیل سے گئی جیسے کہ سیلیکشن کا مطلب کیا ہوتا یہ نہیں اس کو پتا تھا وہ یہ سوچتی تھی کہ مجھے لے لیں گے پھر مجھے گھر پہ تو نہیں آنے دیں گے تو یہ ہوتا کیا ہے سیمرن نے دسوی کے بعد اپنی پڑھائی چھوڑ دی اور بچے کچھے پیسے سے کرکٹ سیکھنے لگی دوست بتاتے ہیں کہ گلی کرکٹ میں سیمرن کو آؤٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا تھا ہم لوگ جب بچپن میں دس سال کے تھے تب ہم لوگ کھلتے تھے تب سیمرن آ کے ہم لوگ سے بیٹ چھین لیتی تھی اور ایک دو گھنٹہ کھلتی تھی ہم لوگ اس کو آؤٹ نہیں کر پاتے تھے اور اس کا مطلب گیم بہت ہوتا لفتا اس کو جلدی آؤٹ نہیں کر پاتے تھے وہ بہت لنبا ایننگ کھلتی تھے ہم لوگ کے ساتھ میں سیمرن جب لڑکوں کے بیچ میں ہم لوگ سوڑا عجیب لگتا تھا کہ لوگ آ کے غلط دلات بولتے تھے کیا لڑکی لوگ کی مسلمان بچی چار لڑکوں کے بیچ میں کھلتے تھے سب کو عجیب لگتا ہے گھر پر تالہ دیتے تھے اس کو بھی الگ مہتے لیکن وہ سب بات کچھوڑکو اگنور کر دیتے تھے ہمیں پاپا بھی سب اگنور کرتے تھے ہمیں پاپا بھولے جانے دو کھلتی ہے کھلنے مجھن میں اس کا نام آنے والا تھا ہم اتنا صبح ٹی وی لگا کے رکھے تھے اس کا کہ سیمرن کا نام آب آئے گا آب آئے گا آب آئے گا سیمرن کا نام آیا تمہوں نے اچانا سے ایسا ہو گیا در ایسا نام ہو گیا تو اس کا نام ایسا ہے تو ہم لوگ شوق ہو گئے اس کا نام سیلیکش پر اتنا خوش ہوئے سنگرش میں تبکر سیمرن آج جانی مانی کرکیٹر بنی ہے اور پریوار کا سپنا ہے کہ آپ یہ دیش کی بیٹی جلد ہی دیش کے لئے کھیلے مومبائی سے ملک فریدی خبریں ایکسپریس نیوز